ہیلو دوستو میرا نام جونسن ہے آج میں آپ کو اپنے دوست کے ساتھ گھٹی ایک بلکل سچی اور ڈراؤنی کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ میرا نیا چینل ہے تو اسے سبسکرائب جرور کرنا تو بینہ کسی دیری کے کہانی شروع کرتے ہیں میرا نام میور ہے اور میں بندی پاودر میک اپ وغیرہ کا ہولسیل ویپار کرتا ہوں میری دکان راجکورٹ میں ہے ویسے تو میں بہت پریت اور انپیرلوکک شکتیوں میں مانتا نہیں ہوں پر ایک دن میرے خود کے ریل انبھاؤں نے مجھے ڈراؤ کر رکھ دیا اس دن میں دکان پر بیٹھا تھا کام کاش کچھ تھا نہیں صبح سے ایک بھی گرہاک نہیں آیا تھا تو دیماغ پوری طرح سے ہٹا ہوا تھا تب ہی اچانک میرا دوست جگو آیا اور بولا کہ چل یار جونہ گڑ چلتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ وہاں جا کر کیا کریں گے بجیا بیچیں گے یہاں ویسے بھی دھندہ مندہ پڑا ہوا ہے اور تجھے سیل سپاٹے کی پڑی ہے جگو بولا کہ دیکھ اس وقت تیرا دھندہ بھی مندہ ہے تو پھر تھوڑا گھوم کر آنے میں کیا برائی ہے ویسے بھی تجھے کہاں پیسے دینے ہیں پیسے تو منیش دے گا ہم دونوں اسی کے پیسوں پر تو بچپن سے گھومتے آ رہے ہیں تھوڑی دیر سوچ کر میں تیار ہو گیا ہم تینوں دوست جونہ گڑ کے لیے روانہ ہو گئے پتہ نہیں اس ٹائم کیا تیوہار تھا پر جونہ گڑ میں کافی بھیڑ تھی ہر طرف ننگے سادھو گھوم رہے تھے کالے گورے ناٹے موٹے سب سائش کے ننگے سادھو وہی گھوم رہے تھے ہم تین دوست انہیں دیکھ کر ایک دوجہ کے سامنے ہسی مجاک اڑا رہے تھے تب ہی منیش بولا چلو گرنار پروت پر چڑھتے ہیں ہم تینوں فوراں وہاں پہنچے اور پروت کے اوپر چڑھنے لگے وہاں بھی ننگا سادھو کی بھرمار پڑی تھی جگگو بولا کہ دیکھ میور اگر تیرا دھندہ یوں ہی مندہ چلتا رہا تو تو بھی ان ننگے سادھو کی طرح سیٹ ہو جانا ہر سال ہم تجھ کو ملنے آئیں گے مجھے ہسی تو آئی پر جگگو پر گصہ بھی آیا میں اسے پکڑ کر پیٹنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا دور لگاتے ہوئے تھوڑی ہی دور جا کر جگگو سوتے ہوئے ایک ننگا بابا سادھو کے اوپر گر پڑا اس سادھو نے جگگو کے بال پکڑ کر اسے پیروں سے پیٹنا شروع کر دیا میں جلدی سے جگگو کو چھڑوانے لگا تو اس سادھو نے مجھے پکڑ لیا اور میرے بال نوچنے لگا اتنی ہی دیر میں وہاں منیج بھی آ پہنچا پھر ہم تینوں نے مل کر اس سادھو کو دھویا ہمارا جگڑ دیکھ کر وہاں کئی لوگ جمع ہو گئے اس ننگا سادھو نے اور دو سادھو کو بلا لیا اب ہمیں ڈر لگ رہا تھا کیونکہ گرنار پر بھی ننگا سادھو بہت سارے تھے ہم تینوں چپ چاپ پروت کے اوپر کی اور جانے لگے ہم نے مل کر دیکھا تو وہاں تین ننگا سادھو ہمارے پیچھے آ رہے تھے اب ہم تینوں کی فٹی پڑی تھی دل بھی جوروں سے دھڑک رہے تھے تین لنگوٹ دھاری پہاڑی سادھو ہمارے پیچھے اس طرح سے آ رہے تھے جیسے ابھی پکڑ کر ہمیں نوچھی دیں گے ہم پہاڑوں کے اوپر تک جا پہنچے اور رک گئے وہاں تینوں ہمارے پاس آئے اور انہوں نے سیدھا جگگو کو پکڑا میں اور منیش جگگو کو ان سے چھڑانے لگے تو وہ ہمیں ہی گھوسوں اور لاتوں سے پیٹنے لگے ہم جمین پر پڑے تھے تب ہی وہاں تینوں جگگو کو ہم سے دور لے گئے تھوڑی دیر بعد ہم کھڑے ہو کر اپنے دوست کو ڈھوننے لگے ہمیں جگگو پاس ہی سیڑھیوں پر بے ہوش ملا اس کے چہرے پر پانی مارنے سے وہ اچاک تو گیا پر وہ ہم سے بات نہیں کر رہا تھا شاید صدمے میں تھا اسے سنبھل کر وہاں سے گھر لے گئے پھر ہمیں جگگو نے بتایا کہ ان تینوں ننگے سادھو نے اسے کس اندھیرے کونے میں بٹھا کر تانترک منتروچار کیے اور بھبوت ملا پانی جواجستی پلائیا پھر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ سمیں بعد تمہیں لینے آئیں گے اور ہمیشہ کے لئے تمہیں اپنی برادری میں شامل کر لیں گے اور پھر وہ تینوں میرے سامنے سے گائب ہو گئے اس گھٹنا کے بعد جگگو دن پر دن پاگل سا ہو گیا اسے اپنے گھر میں بھی وہ تین ننگا سادھو نجر آتے تھے اس نے مجھ سے اور منیس سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا اس کے گھر والے بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کی جگگو کو کیسے ٹھیک کریں بار بار جگگو یہی بولتا رہا تھا کہ مجھے وہ لوگ لینے آئیں گے مجھے ان کے ساتھ جانا ہوگا میں نہیں گیا تو وہ مجھے مار دیں گے ہم نے پولیس سے بھی بات کی لیکن پولیس والوں کو اس معاملے میں کوئی دکھ نجر نہیں آئے انہوں نے الٹا ہمیں ہی ڈاٹ دیا کہ ایسے جگہ پر مستی کرنے کیوں جاتے ہو شرافت سے گھوم کر لوٹ آتے تو کچھ نہیں ہوتا کچھ دن پہلے جگگو گائب ہو گیا اور جب اسے ڈھونڈا گیا تو وہ کافی بیمار اور گمسم سا تھا قریب دو دن اسپطال میں رہنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے گھر لے جانے کو کہا اسی رات جگگو کو ہارٹ اٹیک آیا اور اس کی موت ہو گئی ڈاکٹر بھلے ہی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائے پر میں اور منیش اچھے سے جانتے تھے کہ ہمارے دوست کی موت کی اصلی وجہ کیا تھی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا گوڈنائی موسیقی